کیا وہ اندھے ہیں کیا وہ گنگے ہیں کیا وہ بہرے ہیں کہ ان کو نہیں نظر آرہا نہیں سنائی دے رہا اور اس کے اوپر وہ کوئی عمل نہیں دکھا سکتے کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کیوں اس کے اوپر فیڈل گورنمنٹ نے اور پروینچل گورنمنٹ نے انڈوٹس نہیں لیا یہ بدکاریاں اس دور کے اندر بڑی ہی ہیں اس دور کے اندر گھٹی نہیں ہیں اور انہی باتوں کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں حق بات کرنے کی عمام کی نمائندگی نہ کروں تو شاید سارے معاملات ٹھیک چلتے رہے کروں تو پھر یہ اپنی حرکتیں کریں گے تو بھیلے کریں مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے میں نے نمائندگی کرنی ہے اگر میرے دوستوں نے مجھے یہ شرف بکشا ہے تو میں نے اپنے علاقے کی بھی اپنی دوستوں کے بھی اور حق بات کی نمائندگی کرنی ہے کہاں گئے آج وہ نعرے مارنے والے جو کہتے دے کہ خان صاحب کے ایک اشارے پہ ہم جان قربان کر دیں گے کہاں ہیں وہ کہنے والے کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہیں لوگوں کو آگ میں جھونک کے لوگوں کو پریشانیوں کے موں میں ڈال کے لوگوں کو اداروں اور انتظامیہ کے سامنے کھڑا کر کے اس آگ میں جھونک کے اور ہر کوئی غائب ہے کدھر ہیں وہ لوگ جو بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ آخری سانس تک جن کے بل پہ آپ نمائندے بنے تھے جن کے بل پہ آپ نے سیاستیں کی جن کے بل پہ آپ نے وزارتیں بھگتائیں جن کے بل پہ آپ نے پچھلے چار ساڑھے چار سال میں آیاشیاں کی ان لوگوں کو تو آپ نے آگ میں جھونک دیا اور خود آپ خود آجانے کی در روح پوش ہیں نمائندگی کا حق یہ نہیں ہوتا نمائندگی کا حق یہ ہوتا ہے کہ اپنے دوست آخری دوست کی ریلیف تک آپ یہی رہتے چاہے آپ کو ہر طرح کی صحبت برداشت کرنی پڑتی آپ کو ہر طرح کی تنگی تکریف برداشت کرنی پڑتی آپ کوشش کرتے کہ آپ کے دوستوں کے اوپر حرف نہ آئے لیکن اپنے بچاؤ کے لیے کسی نے معافی نامیں لکھنی ہیں کسی نے اب بوٹ بھی اتار دی ہیں کسی نے ویڈیو بیان ریکارڈ کر آ کے دے دی ہیں جو کہ ببخت ضرورت چل جائیں گے کچھ لوگ آج بھی روح پوش ہیں اور سننے میں آ رہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کی طرف سے بھی کلیریفیکیشن رہا جائیں گی تو یہ خیر ان کے کردار ہیں جس ڈھکوس لے کی ایک زندگی میں ایک شیل میں وہ لوگ انہوں نے لوگوں کو بند کیا ہوا تھا وہ شیل اب ٹوٹ چکا ہے ان کے کردار لوگوں کے سامنے بڑے واضح طور پر آیاں ہو چکے ہیں وہ اپنا جواب خود دیں گے لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں مجھے پچھلے دنوں یہ علم ہوا کہ آپ کے خلاف پرائم منسٹر آفیس سے